بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحة دین خیر خواہی کا نام ہے دین ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے صرف آپ کے سامنے دین کے عامال میں سے ایک عمل اور اس کا فائدہ پھر ہومیوپیتھی میں بھی اس کا کیا ٹیٹمنٹ اور علاج ہے اس حوالے سے بات کروں گا بعض لوگوں کو حافظے کی کمزوری کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یاداشت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے خاص کر بڑھاپے میں یاداشت جن لوگ کم ہوتی ہے نا ان کے لیے ایک یہ بھی نسخہ ہے کہ وہ سجدہ لمبا کریں سجدہ لمبا کرنے کی وجہ سے جو سر کی طرف بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتا ہے جب زمین پہ سر رکھتے ہیں نا تو وہ کشش سکل جو ہے نا اگر وہ انسان کھڑا ہو سر اوپر کی طرف ہو تو ہارٹ کو بڑا زور لگانا پڑتا ہے دماغ کی باریک باریک شریعانوں میں خون پہنچانے کے لیے اس طرح وہ تیزی سے بہتا بھی نہیں سجدہ کی حالت میں دماغ کی شریعانوں کو وہ اچھی طرح خون ان میں سے بہتا ہے اور فلو بھی درست ہوتا ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے طبی لحاظ سے کہ انسان کی یاداشت اور حافظہ بہتر ہوتا ہے تو اس طرح سجدہ لمبا کرنا زیادہ سجدے کرنا جہاں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے ہاں یہ بازے ان میں رکھیں کہ ہم سجدہ عبادت سمجھ کے کریں اور اللہ راضی ہو اس لیے کریں ٹھیک ہے نا باقی یہ زمنی طور پر فائدہ حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا انام ہے ہاں اللہ کی رضا سب سے ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے علامہ اقبال مرحوم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ دیا وائز کمال ترک سے ہاں ملتی ہے مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو اقبہ بھی چھوڑ دے کہ یہاں کمال ترک کیا ہے کہ حیرس لالج تمنا یہ ختم ہو اللہ سے بس اس کی رضا جو ہے نہ معازل ہو ہومیوپیتھی میں عام طور پر اگر بڑھاپے میں یا کسی وجہ سے حافظہ کمزور ہو تو بڑی دعائی کالی فاس ہے سیکس ایکس میں دے لیں بار ایکس میں دو سو طاقت میں بھی استعمال کرنے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اگر بہت زیادہ بولاوے کی عادت ہے اس کو کہتے ہیں بلکڑ ہے فارگیٹ فل پرسن ہے تو پھر اینکارڈیم ہماری ٹاپ کی دعائی ہے اور اسی طرح جو ہے اگر کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی اس کے بعد حافظہ کا مسئلہ بن گیا تو پھر آرنکہ کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے چوٹ کی وجہ سے حافظہ کی پرابلم ہو تو آرنکہ دکھ تکلیف پریشانی کو صدمہ غم اس کی وجہ سے اگر حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے تو پھر اس کے لئے اگنیشیا اور نیٹرم میئر ان کو جو ہے نا سوچا جا سکتا ہے یا ہمیوپیتھی میں یہ عدویات یعنی اس کے لئے حافظہ کی کمزوری کے لئے یا عداشت کی کمزوری کے لئے یہ استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہے سیمٹمز کو بڑی اہمیت حاصل ہے نگلہ سیٹائیوہ میڈیسین وہ بھی ساتھ یوز کی جا سکتی ہے کیوں طاقت میں اس کے ریزلٹس اچھے مل جائیں گے تو یہ ہمیوپیتھی میں بھی ایک علاج ہے اسلام میں حافظہ کی کمزوری کا بہترین علاج لمبا سجدہ ہے صور و فاتحہ جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے وہ پڑھ کے انسان اپنے سر میں دھم کر سکتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ حافظہ کی بہتری ہوتی ہے وما لینا اللہ البلاغ المبین